ویلکم ٹو سیل سرما جوپس نیٹیو کیسنز اور آج ہم بات کریں گے ایم ایسی زولزی ان ٹرانس ٹس ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری آپ صحیح کا پتہ ہوگا آپ کے پی جی کے اگزامینیشن فارم نکل چکے ہیں یہ دے آپ نے اپلائی نہیں کیا تو پلیز اپلائی کر لیجی کیونکہ لازڈیٹا ہے ٹوئنٹی نائن اپریل ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری تو آپ کے تھوڑے سی ڈاؤٹوں کے بارے میں یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ آپ کو ویڈیو اچھے لے گئے تو لائک سیر رہا سبسکر کرنا اور چینل کے ساتھ بن رہا فور دلیچسٹ اپڈیٹ کیلئے تو بات کرتا ہے سب سے پہلے دو چار آپ کے ڈاؤٹ سے پہلے ڈاؤٹ آپ کہا تھا کہ جو بی ایڈ کے بچے ہیں ان کے اگزامینیشن فارم نکلے ہیں یہ نہیں نکلے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں ابھی تک بی ایڈ کے اپلیکیشن فارم وہ جاری نہیں کی گئے ہیں بھلے آپ کے جو اگزامینیشن ڈیٹا وہ جاری کر دی گئی ہے اوکے اس کے بعد آپ کو انڈر گریجویٹ کے آپ کو کلک کرنا ہے نوٹ آپ کو پیزی والا ٹھیک ہے آپ کو سرکٹ کرنا ہے انڈر گریجویٹ والا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے آپ انڈر گریجویٹ والے اپسن پر کلک کرو گے جیسے میں آپ کو یہاں پر دیکھئی ہے تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دو کورس ایک آپ کا ہوتل منیجمنٹ اور ایک آگا آپ کا سی ٹی ٹی ایم تو آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ کو کئی بھی بھی ایڈ کا اپس ابھی تک جاری نہیں کیا گیا یہاں پر چاہ کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ چاہ کرو گے اوکے نیکس میں بات کروں جو پوشٹ کی بچے تھے ان کے ایک اور ڈاؤٹ تھا تھوڑے سی ڈاؤٹوں کے لیے یہ ویڈیو بنی دی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر دیکھو میں یہاں پر ایم ایسی کمیشٹری سیلٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور نیچے میں یہاں پر رہتا ہوں اور یہاں پر سیلٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بہت سیٹوینٹ سپوڑے تھے کہ آپ کا جو سینٹر ہے انٹرانس سرسٹ کا وہ سیملہ ہی دے رہا ٹھیک ہے تو وہ پروپلم سوال ہو چکی ہے سیملہ کے جگر آپ درمسالہ ہمیرپور منڈی اور کانگڑا یہ اپسن آپ سیلٹ کر سکتے ہو یہی اپسن آپ کے پاس ہیں اوکے اس کے بعد دوسری بات ہے کہ بچے یہاں پر کنفیوز تھے یہاں پر جو آپ کی کٹیگری ہے اس میں او بیسی کٹیگری نہیں آ رہی ہے جنرل جنرل ای ڈی ڈی پی ای ڈی پی ایسی سڈیوڈ کاس سڈیوڈ ٹرائب اور آئی ای ڈی پی ایس ٹی تو میں فقط آ دوں آپ کو جنرل سے ہی اپلائی کرنا ہے کیونکہ دیکھو یہی آپ او بیسی سے ہو ہو تب بھی آپ کو کوئی وینفٹ نہیں دیا جائے گا یعنی آپ کی فیس اتنی ہی لگے گی اوہ نہیں آپ کے لیے کوئی رزرپ سیٹ ہے تو آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں آپ کو جنرل سے اپلائی کر دینا ہے کیونکہ آپ کا کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے او بیسی سے بھرو گے فیس اتنی لگے گی نہیں آپ کے کوئی رزرپ کٹیگری آپ کے لیے رکھی ہوئی کوئی سیٹ ہے تو کوئی فائدہ نہیں آپ جنرل سے اپلائی کر سکتے ہو نہیں تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے یہاں پر او بیسی کو اپسن آت جاتا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اپلائی کر دینا آج تاریخ دیکھ لیجی آپ میکسم بیس تک بیٹ کر لو ٹھیک ہے بیس تک بیٹ کر لو ہو جاتا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ جنرل سے پلائی کر لیجی کوئن کوئی آپ کے لیے فیس کم نہیں ہونے والی نہ آپ کو جو سیٹ ہے وہ آپ کو ریزرپ رکھی ہوئی ایڈیویس بار اے سوری او بیسی بالوں کے لیے اب اب بات کرتے ہیں سیدھی ایم ایسی زولزی انٹرانس ٹسٹ کی آپ کو کیسے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے کون کون سے گورنمنٹ کول دیجز ہیں آپ کے ٹھیک ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کے ڈاؤٹ تھے ہیں کہ ایدھی آپ ایم ایسی فیجکس ایم ایسی کمیسٹری ایم ایم ایسی میتیمیٹکس کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کے بہت ہی زیادہ گورنمنٹ کول دیجز ہیں ہمارچل میں بہت زیادہ اور انڈر ہم بات کریں ایچ پیو کے تو کافی کول دیجز کی ایچ پیو کے انڈر ہیں فور اگزامپل میں یہاں آپ کو بتا دوں تو اونا ہے ٹھیک ہے اونا ڈسٹک میں بھی گورنمنٹ کول دیجز ہے میتیمیٹکس فیجکس کمیسٹری کے لیے ساتھ میں ہم بات کریں گھمار بھی بلاسپور ہمیرپور باقی سیملا کے طرف رامپور ہے ٹھیک ہے کلوں کے طرف بھی ہے ٹھیک کافی ہیں میں بتاؤں بیس پچیس کول دیجز آرام سے گورنمنٹ کول دیجز ہے جیدی آپ فیجکس کمیسٹری اور میتیمیٹکس کے لیے اپلائی کر رہے ہوں بٹ یدی آپ اپلائی کر رہے ہو زولزی کے لیے اور بوٹرنی کے لیے ٹھیک ہے لائف سینسز کے دونوں کورسز کے لیے تب آپ کے لیے اونی تین ہی گورنمنٹ کول دیجز بچ رہے ہیں آپ کو پہلے سے ریڈی رہنا ہے کہ آپ کو کیسے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے دیکھو بہت سارے سٹوڈنٹ رہتے ہیں بعض میں کنفیس ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کول دیجز تو ہم کو پتہ نہیں تھے کہ یہاں بھی گورنمنٹ کول دیجز ہیں یہاں بھی گورنمنٹ کول دیجز ہیں تو میں بتاؤں دوں ابھی سے میں سٹارٹنگ سے آپ کو بتاؤں رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری ٹائم بھی بہت دکھت ہوئی تھی اور ہمارے پریویس کے کافی دیکھ ہوتی تو میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو پہلے سے بتاؤں رہا ہوں کیا آپ کو ایڈوانس میں رہنا ہے آپ کو میرے پہلے سے آپ کو تین کول دیجز ہیں گورنمنٹ ایک آپ کا رامپور جو بوسیر سملا میں ہے دوسرا آپ کا گھمار بھی جو بلاسپور ڈسٹک میں ہے اور تیسرا آپ کا ہمیرپور انو کول دیجز جو آپ کا ہمیرپور میں ہی ہے اوکے یہ تین گورنمنٹ کول دیجز ہیں اچ پیو کے انڈر اوکے اور ایک رہے آپ کے یونیورسٹی تو کتنے کول دیجز آگے ٹین کول دیجز آگے اور ایک آپ کی یونیورسٹی ایم ایسی جولدی گوٹن دونوں والے کولی بھول ہوں ٹھیک ہے اب سیٹس میں آپ کو بتاؤں تو ہمیرپور میں آپ کی ٹوٹا سے سیٹس ہیں ٹونٹی تھری تیئیس سیٹیں ہیں آپ کی تیئیس میں سے تیرہ سیٹیں آپ کی ہیں جنرللہ کاؤسٹ کے لیے تیرہ سیٹیں آپ کی جنرللہ کاؤسٹ کی تین سیٹیں ملے گی آپ کے ایسی کی اور پی ڈبل ڈی بھالا کوئی بچہ تو پی ڈبل ڈی کو اکادی اور سپورٹس کا اکادی اور سنگل گرل چائر کی اکادی تو ایسے کل ملاقہ ٹونٹی تھری سیٹس ہیں ہمیرپور میں میں بات کروں آپ کی گھماروی کی تو گھماروی میں ٹوٹل تھرٹی تھری سیٹس ہیں تو آؤٹ آف تھرٹی تھری ٹونٹی فورڈ سیٹس ہیں وہاں آپ کے زمینہ کاسٹ کے لیے اور باقی جو بچ کی تھوڑے تھوڑے کر کے وہ آپ کی ہے بریک اپ کیا گیا جیسے دو دو تین دن پوست ہیں آپ کی وہاں آپ کی ادھر کرٹی کے لیے تھرٹی تھری سیٹس ہیں آپ کی گھماروی میں اور رامپور میں آپ کی ٹوٹل سیٹیں ہیں ٹونٹی تھری ہے ٹھیک ہے جیسے ہمیرپور میں بیسے رامپور میں چلو یہ سیٹس کی بات بھی کبر ہوگی اب دیکھو ایک ڈاٹ ہوتا ہے بچوں کا کہ ہم نے ای ڈبل ایس کیا ہے ٹھیک ہے ماللے جہاں اپلائی کیا ہے یہ جنرل سوری یا آپ نے ایس ایسی کے لیے پلائی کیا ہے یا ایسٹer کیا ہے یا ادھر کوئی ضرب کا ٹیگری میں اپلائی کیا ہے آپ سوچ رہے ہوگے کہ یادی دو ہی سیٹے ہیں تو ہمارا کمپیٹیشن دو سیٹوں کے لیے ہوگا ٹھیک ہے آپ کا ایک سوٹ ہو سکتی ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ سوچ رہے ہوگا آپ کہ آپ ایڈویس اپلائی کرو اور ایڈویس میں دو ہی سٹ ہیں تو دو سٹوں کے لیے ہمارا کمپیٹیشن ہوگا اوکے تو ایسا نہیں ہے آپ کو آپ کے جو میں تیرہ سٹیں بتائیں ہیں جیسے میرپل کے لیے میں نے بتایا کہ تیرہ سٹیں ہیں تو وہ تیرہ سٹیں ہیں آپ کے اوپن ٹو اول ہیں یعنی آپ کے آج ادھی کٹ آف ہے ان تیرہ بچوں میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جرنہ کٹیگری کے لیے مانا جائے گا آپ کو نہ کی ایڈویس میں رکھا جائے گا ایڈویس کے ل رکھا جائے گا جرنہ کٹیگری کے انڈر کیونکہ آپ نے کٹ آف کروز کر لی ہے یہ کٹ آف کروز نہیں کر پاتے ہو تب تو آپ کو سیٹ ملنی ہی ہے کہ جاز آپ کو جاہاں میند کرنے کی جو رہا ہے آرام سے ایڈویس میں آپ کا نمبر پڑھ جائے گا کٹ آف کافی کب جاتی میں آپ کو کتنا کتنی آپ کو تیاری کرنی ہے اوکے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی پھر پیشن کی آپ کی تیاری کی آپ کی ڈسٹ کے بار میں تو میں آپ کو بتا دوں ایم ایسے زولزے انٹرانس کا یہ آپ تیاری کر رہے ہو تو آپ کے لیے جو بیسٹ بک میں آپ کو بتا دوں تو بیسٹ بک میں چاہتا ہوں کہ آریانت آپ فولو کرو پٹ آریانت میں کئی جگہ آپ کافی مسٹیک ہے کافی مسٹیک میں ہو سکتا ہوں کہاں پر ہے ایم سی کیو کشن میں آپ نے دیکھو گا جن بچانہ آریانت کی بک کو پرچیز کیا ہے یا کئی بھی دکان میں لیا ہے تو آپ نے دیکھو گا کہ اس کی جو آپ کی ایم سی کیو ہیں ہر ایک چپٹر کے بعد وہاں پر کافی گلتی ہے کافی گلتی میں بھو رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو آریانت فولو نہیں کر سکتے تو آپ تو آپ سمپلی بیسٹ کی بکس پڑھو سمپلی بیسٹ کی بکس ہے آپ نے سنو گا بہت سار اس بولتا ہے کہ سمپل بیسٹ کی سفیسنٹ ہے تو میں دوسرے دوں دور لیوڑ کا آپ کا پیپر آتا ہے ایک پہلا لیوڑ ہوتا ہے سیمپلی کی آپ کا جو ہارڈ لیوڑ ہوگا کافی ہارڈ لیوڑ ہوگا تب تو آپ کو فولو کرنے پڑے گا بیسی کی بکس ٹھیک ہے اور ایزی لیول آتا ہے تو پلسٹو کا لیول کو فولو کرنا پڑے گا یعنی انسی آرٹی تو میں نے بتا دیا ہے یہ دیکھو لیول ہائی جوزی یا بوٹن میں تب ہی ہوگا جب ڈائیبرسٹی آج جائے گی ٹھیک ہے اینمل ڈائیبرسٹی آپ کے آگئی یا پلانٹ ڈائیبرسٹی آگئی تو آپ کا جو پیپر آپ کو ٹف ہو جائے گا ڈائیبرسٹی کو نہیں پڑا تو آپ کا بہت کم رئیت چانس ہے کہ آپ کا سرکشن ہوگا تو اینمل ڈائیبرسٹی وہ کو کبھی مت چھوڑنا میکسمن ثرٹی کوشن سے آتے ہیں میکسمن ثرٹی آٹو ہنڈر تھرٹی کوشن ڈائیبرسٹی کے جولجی میں اینمر ڈائیبرسٹی کے ہی آئیں گے اوکی میں نے آپ کو پہلے گئے ہے یہ آپ کا لیول ایزی آتا ہے جیسے ہماری ہماری جیسے دو ہزار بائیس میں ہماری ٹائم میں آیا تھا پریبیس میں ایر میں تو میں آپ کو دعا دوں ہمارا ڈالا تھا ایسا ڈالا تھا کہ آپ کی سب سے چھوٹی ہڈی ہوتی ہے تو آپ سے ایسا نہیں پوچھا گئے تھا کہ سٹیپس ہوتی ہے یا انکس ہوتی ہے آپ سے پوچھا گئے تھا کہا ہوتے میں ہوتی ہے آئی جی میں ہوتی ہے یا ہماری نوز بغیرہ میں ہوتی ہے تو آپ کو ایسا ایسی کوششن آئی تھے تو کٹ اوپ چڑھ گئے بھائی آپ کی ہائی ایٹی سیبن کٹ اوپ آپ کی گئے تھی ہائی ایسٹ ایسیبن آج دن تک میں نے کبھی نہیں دیکھے کہ ایسی میزنگ کٹ اوپ گئے جائے ایٹی سیبن کٹ اوپ گئے تھی اس کے بعد ایسا نہیں کہ ایٹی سیبن کے بعد صدق تھا ایٹی سیبن ایٹی سکس ایٹی فائی ایٹی فور ایسے نمبر ہی رہے ہیں ٹھیک ہے کافی جیزی پر تھا کٹ اوپ آپ کی چڑھ گئی تھی اس آئیسا نہیں ہوگا میں ہنڈر پرسنٹ سوارو اس وقت ھائی آئے گا ہائی لیے بل آئے گا بہتا ہے جتنا ٹوف ہسکتہ دو ٹوف آئے گا تو محکو دعوں آپ کی کٹ اوپ زیادہ نہیں چڑھے گی آپ کی دین ہائی ٹھیک ہے فیوٹی فائی تک آپ نے اسکور کر لیا نا تو گورنمنٹ کو لیسے تو ہنڈر پرسنٹ لکھے لے لو آپ کو مل جائے گا سکسٹی فائی پلس آپ کو کرنا آپ نے صحیح کوشن کر لی ہے تو ٹھیک اگر آپ کا لیول ہائی آیا تو 99% یا 100% تو میں ہوں کہ آپ کا لیول سوار ہائی آئے گا اور ہائی لینے کے لیے تھرٹی مارکس کو آپ کو فری میں دے رہا ہوں ہائی انور ڈائیلسٹی فری میں تھرٹی کوشن اجدر سے آئیں گے اوکے سیل بائیو ٹین مارکس اوکے فوٹے مارکس دے سے کفر کر دیئے ٹھیک ہے آپ دیکھو رہے آپ کے 10 مارکس تو بائیو کمیسٹری کی جبکر جب ہوتے ہیں پروٹین ہوگی آپ کی امانیویسٹس ہوگی کون سے اسنسل مینسٹر ہے کون سے نون اسنسل مینسٹر ہے کون سے آپ کی جو ارمیٹک امانیسٹر ہے کون سے الفیٹک امانیسٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہم بول سکتے ہیں بائیو کمیسٹری کے جتنے بھی سائیکلس ہیں ٹھیک ہے آپ کے میں پلانٹ کتنا جارہاں کیا میں موزی کی بات کرتے ہیں تیجرے گلائکولسی 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 موزی جتنے بھی سائیکلس میں کتنی نرجی بن رہی ہے کتنا نرجی لو شو رہی ہے تو بائیو کمیسٹری کے بھی کافی کوشن آتے ہیں دس کوشنا پر لیکن چلیئے بائیو کمیسٹری سائیں گے کہ پکڑے چار تین بکس آپ کو فول کرنی ہی ہے اوکے انوبر باقی تھوڑا بہت آپ کو اینڈوکرینو روزی دیکھ لینی ہے تھوڑی بہت آپ کو دیکھ لینی ہے کون سے والی پلانٹ والی تھوڑا سب کو ٹیکسونومی دیکھ لینی ہے اور تھوڑا تھوڑا آپ کا بی ایسی کا جو بھی آپ کا سلیویس ہے جو اس میں آتے ہیں فیزولوزی بھی ہوگی تمہیں بی ایسی سیکنڈیر میں فیزولوزی بھی کہلے نام کافی کوشن آتے ہیں وہاں سے بھی باقی کوئی ڈاؤٹ آتا آپ کو کمنٹ کرنا ہے آپ کو ہم نے جہاں تک ہم نے آپ کو ڈاؤٹ آپ کو سولپ کر لیے بیسے کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کرنا پھٹے گا اوکے اور تیاری زبز ترکھنا اوکے اس پال لیول آپ کا ہائی آنے والا ہے تینکیو